اسلام علیکم ایوریون ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ کوفتے بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی میں نے ان کو گھر کے سادہ مسالوں کے ساتھ بنایا ہے کوفتے بنانے کے لیے آپ کو زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ انہیں بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں تو آئیے کوفتے بنانا شروع کرتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ تمام ریسپیز کا نوٹفکیشن آپ کو فری میں مل سکے ویڈیوز اچھی لگئے ہیں تو انہیں تھم سب دیں کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک فوڈ پروسیسر یا کوئی بلینڈر لے لیں اب اس میں ڈالیں آدھا پیاز اس کو موٹا موٹا کاٹ کر ڈال دیں آدھا بنچ ہرہ دھنیا دو ہری مرچیں ان کو فوڈ پروسیسر میں تھوڑا سا باری کر لیں اب ڈال دیں ایک کلو بیف یا مٹن کا کیمہ میں بیف کا کیمہ استعمال کر رہی ہوں اب کیمہ کو فوڈ پروسیسر میں باری کر لیں خیال رہے کہ کیمہ اچھی طرح سے دھلا ہوا ہو اور اس میں پانی بلکل نہ ہو ورنہ آپ کے کوفتے اچھے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں کیمہ باری کر گیا ہے اب اس کو ایک باول میں نکال لیں کیمہ جتنا باری کر گا اتنے ہی کوفتے اچھے بنیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں اب کیمہ میں ڈالیں آدھا ٹی سپون ادرک کا پیسٹ آدھا ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون سرخ مچوں کا پاورڈر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون گڑھ مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر آدھا کب بھنے ہوئے چنوں کو پیس کر ڈال دیں اس سے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اب ان مثالوں کو کیمے کے ساتھ مکس کر لیں اگر کوفتے بناتے وقت یہ اچھے سے نہ بنیں تو آپ بائنڈنگ کے لیے ان میں ایک انڈا اور تھوڑا سا آئل بھی ڈال سکتے ہیں کیمے میں مثالیں اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم کوفتے بنا لیتے ہیں کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھوں کو آئل لگا لیں اب اس طرح سے کیمہ ہاتھ میں لے کر اس کو دبا دبا کر اس کا ایک بال بنا لیں اور اسی طرح سے سارے کوفتے تیار کر لیں ون کیجی کیمے سے آپ کے چوبیس کوفتے بہ آسانی تیار ہو جائیں گے اب ان کوفتوں کو فریڈ میں رکھتے ہیں اگر کوفتے زیادہ بن جائیں تو انہیں زیپر بیک میں ڈال کر فریزر میں رکھتے ہیں اور جب انہیں پکانا ہو تو فریزر سے نکال کر پکا لیں گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک ساوس پین لے لیں اور اس میں ڈالیں ایک کپ آئل جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گرائنڈ کیا ہوا ایک پیاز اب پیاز کو دو سے تین منٹ تک بھون لیں جب پیاز کا کلر ہرکا براؤن ہو جائے تو اس میں ڈال دیں ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اب ان کو پیاز کے ساتھ تھوڑا سا پکا لیں اب ڈال دیں دو اچھی طرح سے گرائنڈ کیا ہوا ٹاماتر ان کو پانچ منٹ تک بھون لیں اب ایڈ کریں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سرخ مچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون حلدی پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر چار بڑی علائچیاں تین دار چینی کے ٹکڑے اب ان سب مسالوں کو مکس کر لیں اور ان کو چار سے پانچ منٹ تک میڈیم ہیٹ پر بھون لیں اگر مسالہ نیچے لگ رہا ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب مسالے میں ایک کپ بھینٹا ہوا دہی ڈال دیں اور دہی کو بھی مسالے کے ساتھ چار سے پانچ منٹ تک بھون لیں جب مسالہ آئل چھوڑ دیں تو اس میں دو کپ پانی ڈال دیں جب پانی میں دو سے تین اُبال آ جائیں تو اس میں ایک ایک کر کے سارے کوفتے ڈال دیں کوفتے ڈالتے وقت ہیٹ کو میڈیم پر رکھیں اب آپ نے پانچ منٹ تک کوفتے میں چمچ نہیں ہلانا اگر آپ نے ان میں چمچ چلایا تو یہ ٹوٹ جائیں گے پانچ منٹ کے بعد ان میں بہت احتیاس سے چمچ چلائیں اور ان کی سائٹ کو چین کر دیں اب ان کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پر پکا لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں کیمہ باریک ہونے کی وجہ سے یہ جلد ہی گل جائیں گے پندرہ منٹ کے بعد ڈھکن ہٹا دیں اور انہیں چک کر لیں اب انہیں لو ہیٹ پر مزید پانچ منٹ تک پکا لیں تاکہ آئل سیپرٹ ہو جائے اب اس کے اوپر ثابت ہری مچیں اور کٹا ہوا دھنیاں ڈال دیں دھنیاں کو گریوی میں مکس کر دیں یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزے کی کوفتہ گری تیار ہے اس کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا آیا ہے اگر آئل زیادہ لگے تو اسے اتار لیں اب اسے ڈی شاؤٹ کر لیں اور اسے گرمہ گرم نان یا روٹی کے ساتھ پیش کریں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بیلیو می کہ یہ اتنے اچھے بنیں گے کہ جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف ضرور کرے گا ریسپی اچھی لگے تو اسے تھم سب دیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ریسپی کے نوٹفکیشن کے لیے بیل کے بٹن کو پریس کریں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ